موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے مختصر درس میں ہم سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ ایک باتیں ڈسکس کرتے ہیں آپ کا نام تو ہے حمزہ اور ابو جعلہ اور ابو عمارہ یہ آپ کی کنیتیں ہیں اور آپ کا لقب ہے اسداللہ یعنی کہ اللہ کا شیئر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ چاچا ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے کئی رشتے ہیں ایک رشتہ تو یہ ہے کہ آپ چاچا ہیں ایک اور رشتہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دودھ شریک بھائی ہیں تو رضائی بھائی ہیں تو ابو لہب کی جو لونڈی ہے نا سوئی بہ اس نے دونوں کو دودھ پلایا ہے اچھا پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو برس قبل پیدا ہوئے اچھا ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننیال اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ننیال ایک ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی شادی ہوئی بی بی آمنہ بنت وحب سے اور بی بی آمنہ بنت وحب کی چچا زاد بہن سے حضرت حمزہ کے والد عبد المطلب کی شادی جو ہے وہ بی بی آمنہ کی چچا زاد بہن سے ہوئی جن کا نام تھا حالہ بنت وحیب تو یوں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حمزہ کا ننیال ایک ہی جگہ پڑتا ہے تو ادھر سے بھی رشتے داری اچھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بچپن سے ہی تیر اندازی کا اور تلوار چلانے کا جسے آپ کہتے ہیں نا شمشیر زنی اسی طرح پہلوانی کا یہ بچپن سے آپ کو شوق تھا اسی طرح شکار کا بھی غیر معمولی آپ کو شکار سے بھی دلچسپی تھی تو دعوت توحید کی صدا جب مکہ مکرمہ میں گونجی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اول دور میں اسلام قبول کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے قبل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لا چکے تھے جس پر بڑا تفصیلا واقعہ موجود ہے کہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاد میں گستاخی کی اور حضرت حمزہ کو جب پتا چلا تو آپ آئے اور آپ نے آگے فوراً ابو جہل کے اوپر جو وار کیا تو اس کا سر پھار دیا تو لوگ دوڑے تو ابو جہل نے خود منع کیا کہ چھوڑ دو ابو عمارہ کو خدا کی قسم میں نے ان کے بھتیجے کو گالیاں دی ہیں بہرحال اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے اس کا واقعہ کی تفصیلات جو ہے میں آپ سے سیرت النبوی کے دروس میں شیئر کر چکا ہوں اس لیے یہاں پر مختصراً بیان کر رہا ہوں تفصیلات کے لیے آپ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیریز ہے پلیلسٹ میں اس کے دروس آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہرحال مکہ معظمہ میں بھی ایک مواخات یعنی کہ بھائی چارہ پیدا کیا گیا تھا جیسے مدینہ میں ہے نا مدینہ کا بھائی چارہ بہت مشہور ہے بہت لوگ جانتے ہیں لیکن مکہ مکرمہ کی زندگی میں بھی ایک ایسا بھائی چارہ تھا تو مکہ میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ اور زید ابن حارسہ کے درمیان یہ مواخات پیدا کی تھی ان کو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھائی بنایا تھا تو اس قدر سے دونوں میں بہت محبت تھی اور جب بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غضوات میں تشریف لے جاتے تو انہی زید ابن حارسہ کو ہی وسیعت کر کے جاتے تھے جیسا کہ طبقات ابن سعد وغیرہ اور دیگر کتب میں آتا ہے اچھا بے ست کے تیرہویں سال تمام صحابہ کے ساتھ حجرت کر کے آپ بدینہ پہنچے تو آپ جو ہے ان لوگوں میں بھی ہیں اچھا اسی طرح جو پہلا سریع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تو وہ بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھیجا جس کو اگن سیرت و نبی میں میں تمام تفصیلات ذکر کر چکا ہوں یا مختصرا ذکر کر رہا ہوں تو مدنی دور کے آپ اس کے اندر قسط میں جا کر اس لیے میں نے جب سیرت و نبی ریکارڈ کی تو بائی ٹاپک ریکارڈ کی ہے تاکہ آپ وہاں پر جا کے آسانی سے اسے سن سکیں تو اب یہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لوگ گئے تھے جیسا کہ اگن طبقات ابن سعد میں آتا ہے اور مختلف کتابوں میں آتا ہے سیرت کی کافی کتابوں میں موجود ہے سریعہ کا ذکر یہ پہلا سریعہ تھا اور ادھر سے ابو جہل ان کمپنی اس کے ساتھ تین سو سوار تھے اچھا مڈ بھیڑ ہونے والی تھی کہ وہاں پر جو سردار تھا نا مجدی بن عمر الجہنی وہ درمیان میں آ گیا اس نے کہا کہ میرے علاقے میں لڑائی نہیں ہو سکتی میں اپنے علاقے میں لڑائی نہیں کرنے دوں گا تو بہرحال یہ بغیر کسی بھی قسم کا خون بہائے یہ سریعہ جو ہے وہ ختم ہو گیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم واپس آ گئے تو یہ چند باتیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم سے متعلق آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ غزوہ احد میں آپ کی شہادت ہوئی اور غزوہ احد جو ہے وہ شوال کے مہینے میں ہوئی اور ابھی ہم جو ہے شوال ہی کے مہینے میں ہیں تو اسی مناسبت سے ہر جگہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم کا ذکر خیر ہو رہا ہے تو شوال ہی کے مہینے میں سن تین ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی